اویسیوں میں بیٹھ جاں بغیر لالچ کے کوئی طلب نہ ہو دنیا بھی طلب نہ ہو المرید اللہ یعیند بغیر طلب کے کوئی دنیا بھی چیز نہ ہو بس طلب یہ ہو کہ اللہ کی مار پر چاہیے اس طرح بیٹھنا تو اس طرح طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جاں طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ یہ مار پر کے راستے ہیں اگلے دل کے واسطے جنے دیوں سے جنے دیوں سے جنے دیوں سے غزالیوں میں بیٹھ جا جنے دیوں سے جا کے ملکے غزالیوں میں بیٹھ جا جو چاہتاں گے بلگ سکانے مصطفیٰ کی نوکری چاہتے ہو کوئی ہے چاہنے والا میں تو چاہتا ہوں چاہ رکھو کوئی مل جائے گا اگر پکی چاہو گی نہ اندر سے تو ضرور کوئی نہ کوئی نہ بھی لگ جو چاہتاں گے گل سکانے مصطفیٰ کی نوکری تو گوہ مصطفیٰ پیغل کے مالیوں میں بیٹھ جا تو گوہ مصطفیٰ پیغل کے مالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ کچھے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا درود پڑھ نماز پڑھ اتنا کافی نہیں ہوگا صرف درود پڑھنا اور صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے کیونکہ نماز شیطان نے کم نہیں پڑی شیطان کے پیرو کام نہیں پڑی شیطان نے کم نہیں پڑی شیطان کی بات پڑھنا شیطان نے بڑی نماز پڑھنا اور شیطان وہ بڑا واحد تھا حالی لیتی اور آپ کو میں پتے کی باتوں میں کہ شیطان نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا شیطان نے شرک نہیں کیا شیطان نے کس دوسرے جو غیر خدا کی بات پڑھنا کیا شیطان رب کو مانتا شیطان رب کو مانتا شرک نہیں کیا 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 بے عدی کس کی نبی کی مستخل عبالبشر کی مستخل یہ کہہ کر کہ یا اللہ میں آگ سے بنا ہوں یہ مٹی سے بنا ہوں میں اس سے افضل ہوں نکلتا نہیں نکلتا نہیں کوئی ضرورت نہیں عبادتیں ریاضتیں اس کے موں پہ مار دی گئیں قیامت تک کے لئے راندہ بارگاہ ہو گیا اتنا ہی کہا رہا ہے قرآن میں دیئے یہ ہے اتنا ہی کہا رہا ہے اتنا کہا کہ میں اس سے افضل ہوں اور ساتھ میں توجیہ کی کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہوں اللہ نے کہا نکل جائے اس کی عبادتیں اس کے موں پہ مار دی گئیں اور یہ واحد ایسا شخص ہے جو جنت سے نکالا ہے اب جنت نہیں جائے گا لیکن جنت جگہا ہے جہاں ایک دقا جگہ چلا گیا تو وہ ہمیشہ گلے گا پھر نکلے گا یہ واحد ہے جو جنت سے نکلا گیا نکال دیا گیا اللہ نماز کم پڑی عبادت کم کی تھی علم کم تھا بڑا تھا اس لئے صرف نماز صرف دروت پڑھنا نہیں بلکہ دروت پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ دروت پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ سفے تو سب بھی چھی ہیں دروت پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ سفے تو سب بھی چھی ہیں سفے تو سب بھی چھی ہیں عشق والیوں میں بیٹھ جاں سفے تو سب بھی چھی گئے عشق والیوں میں بیٹھ جاں سفے تو سب بھی چھی گئے عشق والیوں میں بیٹھ جاں سفے تو سب بھی چھی گئے عشق والیوں میں بیٹھ جاں سفے تو سب بھی چھی گئے عشق والیوں میں بیٹھ جاں سفے تو سب بھی چھی گئے عشق والیوں میں بیٹھ جاں جو چاہ چاہ ہے ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب تو آنکھ بن کے ان کے درد کی جالیوں میں بیٹھ جاتے پخت پھن کے ان کے درد کی جالیوں میں بیٹھ جاتے ہمارا شیر 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 اگر گھو خلمتِ عزیز تو حجوم میں نکل سکون چاہیے سکون چاہیے اگر دھمانیوں میں بیٹھ جا سکون چاہیے سکون چاہیے اگر دھمانیوں میں بیٹھ جا سکون چاہیے اگر دھمانیوں میں بیٹھ جا سکون چاہیے گھنٹوں لگے رہے تھے اور ذکر بھی اتنا کرتے ہیں گھنڈے کے بھی میں صحیح کہہ رہا ہوں ہمارے ہم کیا ذکر کر رہے ہیں وہ جو ذکر کر گھنٹوں اور میں آپ کو دعوے سے کر رہا ہوں جس طرح سے وہ ذکر کرتے ہیں گر جاؤ گا ایک میٹ میں لگن وہ گھنٹوں کرتے ہیں اور کیا دنڈال ہون نے تک کرنے میں ہوا ہوسکے میں نے US میں وہ دیکھتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں آہ کچھ نہیں ہوتا اپنے اس عالم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ بلیڈ کھا لے لیں کھا لے لیں ان کو کچھ نہیں ہوتا اس چیزیں ہریکی سمجھ میں یاد نہیں لیں یہ معاملہ ہریکی سمجھ میں لیں بس بات یہ ہے کہ نہ کسی کے رخص میں جنز کر 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 kijken نہ کسی کا مزا کھرا 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 جسے چاہے جیسے نوازز کی مزاج عشق رسول ہے اگر وہ خلوتیں عویز تو حجوم میں نکل سکون چاہیے اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا سکون چاہیے اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا اس ناثمہ بڑا پیارہ مکتہ بہت بہت خوبصورت زالت کے مضماراں تک رسائیتی سگلتوں نے اونچی بارگاہ بڑی بارگاہ اتنی آسان تو نہیں ہے گر پڑ کے یہاں پوچھا مر مر کے صحیح چھوٹے نہ الہی اپسگ کے ذریعے یہ آسان تو نہیں ہے لیکن ہم وسیر واضح ہیں سنو کیا کہتے ہیں مزفر آراتک رسائی اتنی سگلتوں نہیں توجہ چاہیے توجہ چاہیے تو یر غمالیوں میں بیٹھ جاہیے تو یر غمالیوں میں بیٹھ جاہیے کوشش کرتا ہوں اس کو آسوان کرتا ہوں آپ نے اکسا سنا ہوگا کہ کچھ کا اپنا جا رہا رہا اور ڈاکون نے پکڑ لیا یر غمال بنا لیا لیا اکسا سنتے ہیں یر غمالی یر غمالی کسی کہتے ہیں یر غمال بنا لیا لیا تو یو یر غمالی ہوتے ہیں ان پر پہرہ بہت سخت ہوتا ہے جو یر غمالی ہوتے ہیں ان پر پہرہ بڑا سخت ہوتا ہے ادھر ادھر ہو نہیں سکتا ہے اور آسان کرتا ہوں ابھی ابھی بقرائی دوزری ہے تو بڑے جانبت بھی آتے تھے چھوٹے بھی آتے تھے تو کوئی آتا تھا لے کہ پچیس من کا جانبت وہ پچیس من کا جانبت بھتا ہے کتنا بڑا جانبت ہوتا ہے لیکن آپ نے ہو رکی ہے اس کے ناک میں نکیل بھی تھی کیا تھی نکیل تھی ناکر یہ نکیل نہ ہو تو کوئی پکڑ کر دکھائے گا جب جانبت بھتا ہے جب جانبت بہت زدہ خرار ہو جاتا ہے تو اس کو نکیل لال جاتا ہے اب وہ کتنا بڑا وزنی کیوں نہ ہو کتنا بڑا وزنی کیوں نہ ہو اب چھے سال کا بچہ بھی چل چاہتا ہے اور وہ کچھ نہیں کرتا تھا زرا اونگر کا تو حل ہمیں ہوتے ٹک 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 ہلکی رسی کی جتنی ہو جاتا ہے اوہ بھائیو اوہ میرے پیارے بھائیو میرے پیارے بھائیو اس سے پہلے کہ شیطان کی ہاتھ میں کھلونا بن جائیں وہ ہمیں در بدر کر دے نکیل دلوا اور نکیل دلوا کر اللہ کے محبوب کے ہاتھ میں دے 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 اور وہ پوچھا جائیں گے بدینے والے پر اور پھر ادھر ادھر ہوکے دکھاؤ ذرا ادھر ادھر ہوکے رسی لے گی در تھوڑا ادھر ادھر ہوئے نمی سے رسی لے گی در کیونکہ نکیل پڑ گئے جس کو نکیل پڑ گئے پھر وہ ادھر ادھر نہیں ہوتا بڑے پیرے میں رہتا ہے مزفرہ پتک رسائی تلیس گلتوں نہیں توجہ جائیے تو یر غمالیوں میں بیٹھا تب جو چاہ جائیے تو یر غمالیوں میں بیٹھا ہاں ایسیوں میں بیٹھ جائیں بلالیوں میں بیٹھ جائیں تلیس میں آپ جائیے تو یہ جائی ہو blaming موسیقی